موسیقی اس دنیا کو بسایا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر آ کر اپنی جو صحت ہے اپنی جو ذہنی نشن و ماہر اس کو بہتر بنا سکے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معاشرے نے یا جنہیں باہر کی دنیا نے اس قابل بنا دیا اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اس دنیا میں آ کر پنہ لیے ہوئے ہیں آج ہم اس فاؤنٹین ہاؤس کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کچھ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کچھ کو پاگل قرار دیا جا چکا ہے کچھ کو گھروں سے نکال دیا گیا کچھ کو نفسیاتی کہہ کر گھروں سے باہر نکال دیا گیا اور انہیں پھر پناہ ملی یہاں اس فاؤنٹین ہاؤس میں یہاں لوگ بائی چوائس نہیں آتے یہاں باہر کی دنیا انہیں دھکیل دیتی ہے اس دنیا میں انہیں دھتکار دیتی ہے اس دنیا میں انہیں اس نحج تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ پاگل قرار دیے جاتے ہیں یہاں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو ہم سے زیادہ کریٹیو ہیں جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ تخلیق کار ہیں جو مجھ سے آپ سے زیادہ پڑے لکے ہیں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں ہم سب سے زیادہ خوبصورت باتیں کرتے ہیں ہم خوبصورت زیادہ اور ٹیلنٹڈ ہیں لیکن اگنورڈ ہیں دھتکار دیئے گئے ہیں پہچانے نہیں گئے ہیں ہم سے مختلف ہیں اس لیے اس باہر کی دنیا نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا اور یہاں بھیج دیا دیکھیں گے ان چہروں کو سمجھیں گے پڑھیں گے اور ان سے پیار کریں گے آئیے میرے ساتھ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب جو کہ میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہیں اس فاؤنٹین ہاؤس کے ان سے جانیں گے کہ یہاں پر کون کون لوگ ہیں اور کس طرح سے رہ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ٹوئرنگ اور میڈیکل ٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں کون سے پیشنس ہیں مینٹلی صرف ڈیسٹرپ لوگ ہیں یا ہلدی لوگوں کو بھی لاکی لوگ جمع کرا دیتے ہیں اور یہاں پر آپ ان کو ٹیٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں یہاں پر جو آپ کا کوئیشن ہے کہ اسی کوئیشن عموماً لوگ کرتے ہیں معاشرین پر میں یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بلکل فٹ آدمی جو ہے وہ یہاں پہ لاکہ اس کو ایڈمنٹ کرا دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم ذہنی مریض ہو یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے آج کل آپ کا دور ہے میڈیا کا دور ہے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس طرح کر دیا نہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہماری تین برانچز ہیں لاہور جہاں آپ بیٹھی بھی ہیں ہیڈ آفیس ہے اس کے علاوہ سرگودہ ہے فاروق آباد ہے اور فاؤنٹین ہاؤس جو ہے بنیادی طور پہ ایک سائیکیٹری کے انلینس کا ٹیٹمنٹ اور ری ہیب سینٹر یہ ہماری تین برانچزوں میں اوپیٹیز روز ہوتی ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں پورے پاکستان سے ریفر ہوتے ہیں پیشنٹ اور وہ پیشنٹ جب ریفر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آکے پروسس کے تھرو ان کو دیکھا جاتا ہے ہم نے لازٹیئر تھرٹی ایٹ تھاؤزن پیشنٹ چیک کی ہے اس میں سے سولہ سو کے قریب پیشنٹ ایسے تھے جن کو ہمیں ایڈمیٹ کھننے کی ضرورت پڑی تو آپ یہ دیکھیں جو اسکرٹنائز طریقہ کار ہے اس کے تحرک کیا جاتا ہے ابھی یہاں پر کارنٹلی کتنے ایسے پیشنٹ آپ کے پاس موجود ہیں جن کا ٹریپمنٹ چل رہا ہے دیکھیں جہاں پہ آپ موجود ہیں لہور لہور میں چار سو بیٹ کا ہسپٹل ہے اس میں تین سو بیٹ جو ہیں وہ میل کے ہیں اور سو بیٹ جو ہے وہ فی میل پیشنٹ کے ہیں اسی طرح سے فاروق آباد اور سرگودہ میں دھائی سو پیشنٹ جو ہیں دونوں جگہ ملا کے تو یہ ساڑھے چھ سو پیشنٹ ہمارے پاس اس وقت انڈور ایڈمیٹڈ ہیں پیشنٹس یہاں سے ٹھیک ہو کے باہر بھی واپس جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی بات کروں اور بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جس پر بینگے پاکستانی ہیں بینگے مسلمان ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اگر آپ جنرل ہیلپ کی بات کریں تو ایڈی ہمارا بڑا اقنام ہے اگر ہم بات کریں کہ کینسر کا علاج کہاں بہت اچھا ہوتا تو کیا آپ کو پتا ہے شوکت خانہ کیڈنی کی بات کریں تو ایس آئیو ٹی کراچی میں موجود ہے اور ٹی بی پہ گلاب دی بھی بغیرہ تو فاؤنٹن آو جو ہے سائیکیٹری کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ساؤت ایشیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے یہ بہت سارے پاکستان کی گرد جو ملکہ ادارہ میں فاؤنٹن آو جیسے ادارے موجود نہیں ہیں اور فاؤنٹن آو جیسے دنیا میں تین سو تیس فاؤنٹن آو جو ہے سب سے پہلا فاؤنٹن آو جو وہ نیو اکنے ہیں دوسرے نمبر پہ لاہور میں اور یہ پچاس سال سے گروہ کر رہا ہے بڑھ رہا ہے اور موجود ہے اچھا ان سارے فاؤنٹن آو جو ہے اور پاکستان کے فاؤنٹن آو جو ہے ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے وہ سارے فاؤنٹن آو جو ہے وہ گورنمنٹ کی مدد سے چلتے ہیں یہ فاؤنٹن آو جو ہے وہ پاکستانیوں کی مدد سے چلتے ہیں اسلام علیکم بیٹ جائیں بیٹ جائیں تو یہ آپ نے بنایا ہے یہ میں دکھا دوں آپ کا نام کیا ہے کومل کتنے در سے بنا رہی ہیں دو دن تو ہو گئے یہ دیکھ کے بنایا ہے کہیں سے آئیڈیا کیا یا خود ہی آئیڈیا کیا میں بتاتی ہے میں بناتی جاتی ہے زبردست کب سے آپ یہاں پر مجھے یہاں پر 1 مان سے کچھ ایکسٹر دیز ہو گئے ہیں 1 مان 17 دیز ہو گئے ٹھیکے کون لے کر آیا آپ کو یہاں پر یہاں پر مجھے مومہ چھوکی ہوئی کیا ہوا تھا آپ کو پرابلم کیا ہے اچھلی میں تھوڑا ایسا گوسہ کرتی ہوں اس وجہ سے مومیاں پر میسا گوسہ کر رہی تھی تو وہ مومہ بھی آئیڈیا کروا گئے تھوڑا گوسہ ہے بہت زیادہ گوسہ میں صورا سا گوسہ زیادہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے اچھا گوسہ زیادہ آتا ہے تو رنگوں کو دیکھ کے تو نہیں لگ رہا کہ انہیں گوسہ زیادہ آتا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر میوزک تھیرپی ان کی اور یہاں پر ہماری کاریا کی کلاس ہوتی ہے قرآن کلاس ہوتی ہے کمپیوٹر کلاس ہوتی ہے میوزک تھیرپی ہوتی ہے تو انہی جو کلاسز ہیں انہی میں یہ انوالو ہوکا اپنے آپ کو سوڑا نورملی کرتے ہیں صحیح تو اور کون کون سے ہمارے پاس خواتین آپ کیا بنا رہی ہیں اسلام علیکم جی میرے نام اسمہ حسن ہے اور میں کراچی سے بلاؤنگ کرتی ہوں صحیح اور میں نے کیمسٹری میں بیشلرس کیا ہوا ہے زبردست اور انیورسلی آف کراچی سے نہیں ایفیلیٹڈ رو خان سونے پاکستان صحیح تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے یہاں پر آرٹ ہو رہا ہے اور خوبصورت خوبصورت پینٹنگز بنایا جا رہی ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ایک پینٹنگ یہ ہوئی ہے اور ایک آرٹ وک بڑا زبردست یہ بھی ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کریٹیو یہ جو خواتین ہیں کینویس پر جتنی خوبصورت رنگ بکھے رہی ہیں ان کی اپنی زندگیوں کے رنگ کیسے ہیں اسلام علیکم آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ کراچی سے آپ نے پڑھائی کی ہے کیا پڑھائیں میں نے کیمسٹری میں بیشلرس کیا ہے یہاں کب آئیں میں تقریباً یہاں پانچ مہینے پہلے آئی ہوں کیوں لائے گیا پر میں نے کچھ سائیڈ افیکٹ سوڑے تھے دوسری میڈیسن کے جو کہ بہت ہی ہائی پوٹنسی کی تھی تو وہ ڈاکٹر سے ریلیٹ نہیں ہو رہی کہ میری بیماری تھی اس کے لئے سے میں نے اپنا ڈاکٹر چینج کیا تھا اور میرا ہاسپٹل بھی چینج کیا تھا اس سے پہلے بھی میں کافی ہاسپٹل میں رہ کے آ چکی ہوں کیا بیماری تھی آپ کو؟ بسیکلی مجھے تینیٹ سے چیزل فرینیا کا پرابلم تھا ہاں دو کہ ڈائیگلوز نہیں ہو سکا صحیح وہ آفٹر میریج ڈائیگلوز ہوا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کافی میڈکیشن ٹین ٹیل بیئر سے لے میڈکیشن ڈیفرنٹ ڈاکٹر کی مگر جو مجھے اپنا پروپر کنوے اف پلیٹ فارم ملا ہے وہ مجھے یہ فاؤنٹن ہاؤس ہی ملا ہے جس سے مجھے پروپر آرام آیا ہے میڈکیشن بیہیویل سائنسز دیکھنا بیہیویئر شو کرنا دوسروں کے ساتھ بھی کیسا بیہیویئر ہے اس طرح کی جو ٹیم ورک کرتے ہیں اکٹھے مل کر ہمارا سٹاف ہوتا ہے ہماری سائکولوجسٹ ہوتی ہیں فیملی میں بچے ہیں آپ نے بتایا میرے ہیں کتنے بچے ہیں جی میری دو بین ڈاٹرز کیا کرتے ہیں ہوں چھوٹی ہیں بڑھئی ہیں اس کی بھی نیکسٹ ویگ بردے ہے تو آپ جاری ہیں بردے میں بچے یاد آتے ہیں آپ کو جاں سے مل لیں وہ آتے ہیں نہیں ایسا کوئی سی نہیں ہے ابھی فیلحال جیسے میں ریسکیو ہوئی یہاں سے تو پھر ظاہرہ آبیس میں ملوں گی ان سے کیونکہ ابھی ان کے بھی کچھ پیپرز ہو رہے ہیں اور فائنل اگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پھر میں ان کو ابھی بھی لیف پر جاتی ہوں تو ضرور بات کرتی ہوں اور ان کو پروپ پر ایک اموشنل سپورٹ دے کر آتی ہوں فون پر بچے آنے بچے ویٹوں کو بڑی کریں مہم سے بیلے ایسا ضرورت کیا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو بچے پر صاحب ہوتی سے بچوں کیلئے تو چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو آپ کو بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے میرا تحسین زہرا کب سے آپ آپ ہیں یہاں پہ میں دوسری ایداری ٹھیک ہے تو آپ کو کیا پرابلم تھی جو آپ یہاں پر آئیں سونے کا پرابلم تھا نین نہیں آتی آپ کو ہاں نین نہیں آتی تھی تو اس کی دفاعی دیئی ہے ڈاکٹر صاحب اب آپ کو کیسی نیند آتی یہاں پہ آنے کے لئے اب صحیح آتی اور گھر میں آپ کے کون کون تھا کون لائے آپ کو یہاں پہ چھوٹی بہن اپنے بیٹے کے ساتھ چھوڑ کے گئی تو آپ کے فیملی میں کون کون ہے بچے وغیرہ ہیں آپ کے ہاں جی ایک بیٹا دو بیٹی ہیں ایک بیٹا سات بچے دو بیٹی ہیں دولہ کے پاس ہیں لائے میں سب وہاں ہے لائے میں ہاں جی بیٹے بیٹیاں سب ہاں جی تو ان کے پاس کیوں نہیں رہتی ہیں وہ بلائیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے اس لئے آئے ہیں دوسری دفعہ دوسری دفعہ آئے ہیں کب کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو آئے ہوئے مجھے آئے ہوئے ایک ہی گزریہ اب اگلی ادانے والی اگلی ادانے والی جی گھر جانے کا دل کرتا ہے جی کب جائیں گی ڈاکٹر صاحب نے چھٹی دے دی ہم نے گھاری جانا ہے آپ صحیح یہ بڑی مشکل بات ہے کیونکہ جب لوگوں کو گھڑ والے چھوڑ جاتے ہیں ہم پھر پوچھتے نہیں ہیں پلٹ کے تو یہ سب سے بڑی جنم بیماری میں ریکوبری نہیں ہوتی ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا راہ کے پوچھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ کب سے یہاں پر ہیں میں تو آج پہلے دن آئی پرس سے آئی ہے تو کیا بیماری تھی آپ کو کیوں لایا گیا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے میں تو گھر جا رہی گھر جا رہی ہے جی آج گھر جا رہی ہے چھوڑ کے کون گیا آپ کو اب وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور کہہ رہے تھے ابھی بات چاہی آئیں گی تمہیں لے کے واہر آئیں گی پھر تم نے میرے ساتھ گھر جاتا اور آپ کب سے یہاں پر میں تین مہا سے ہوں آپ کو کیا مسئلہ تھا مجھے بس ہلکا سا خوش ساتھ آتا تھا ہلکا سا خوش ساتھ آتا تھا کیا کرتی تھی غصے میں کچھ بھی نہیں بس میں ان کو ان کے ساتھ ان کے ساتھ بس مراز ہو جاتی تھی اور کچھ بھی نہیں کون کون تھا آپ کے گھر میں بھائی ہیں بھابیہ ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی میں مہاری ہوں ایک بیٹی ہے میری شادی کرتی اس کی نہیں وہ پڑھتی ہے ابھی وہ کس کے پاس رہتی ہے وہ بھائی کے پاس صحیح تو کیسی کیفیت ہوتی تھی آپ کو کتنا غصہ کر لیتی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کتنا غصہ کیسے آ سکتا ہے کسی نسان کو کیا کرتی تھی آپ میں بس اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہوں بھائی ہے میں نے گھر سے اٹھا کر مجھے یہاں لال لکھا دیا بھائی نہیں کیا کہنا چاہتی ہیں بھائی کو بھائی کو کہوں گی کہ مجھے گھر لے جلو اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو گئی آپ ٹھیک ہو گئی آپ میں ٹھیک ہو گئی آپ آپ غصہ تو نہیں کرتی ہیں نہیں آپ نہیں غصہ کرتی ہیں بیٹی آتی ہے آپ کی ملنے آپ سے جی کون سی کلاس میں پتا ہے آپ آہ سیمت میں آیا تو بھائی کے ساتھ ملوانے لاتے ہیں بھائی ان کو آتے ہیں جی ان کو لے کے آتا ہے تو بیٹی کو کہا ہے کہ بھائی کو بولے کہ آپ کو لے جائے کہا تھا وہ کہہ رہی تھی جلدی آ جائیں گی آپ اور آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں میرے شوہر کی جتھو گئی ہے کتنا ٹائم ہو گیا سات سال سات سال ہو گئے کہتی ہیں غصہ آتا تھا اب ٹھیک ہیں اور اپنے گھر والوں سے یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ اب انہیں آ کر یہاں سے لے جائیں آپ اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے ایک سکنڈ میں آپ کے پاس یاد کیا نام ہے آپ کا اکران جو اکران کب آئی یہاں پہ کتنا ٹائم ہو گیا مجھے تین منت ہو گئے تو کیوں لائی آپ کو یہاں پہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا تھا سب کو غصہ آتا ہے یہ تو محپر ہو جاتی تھی میں ابو کو ماننا شروع کر دیتی تھی پھر ربو پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے اچھی نہیں تھی کہتے پھر کون لے کر آئے آپ کو یہاں پہ ابو اور گھر میں کون کون ہے اور میری دو بہنیں جن کی شادی ہو گیا اور ایک بھائیہ جو بھیکوں کر رہا ہے تو آپ کو غصہ کس بات پہ آتا تھا کیوں آپ مارتی تھی ابو کو پتہ نہیں کس بات پہ آتا تھا کوئی سے بھی بات آ جاتی تھی ذہن میں تو میں مارنا جو کر دیتی تھی اور امی ہے آپ کی کیا کرتی ہے وہ امی ہوسٹ باری کن رہا ہے اچھا تو امی کو کبھی دل کی بات بتائیے کہ امی مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے آج آپ نے دال پکا دی مجھے اچھی نہیں لگتی بھائی نے مجھے جانا وہ میری چوٹی ہے اچھی بھاگ گیا مجھے اچھا نہیں لگتا امی کے ساتھ میری اٹیچمنٹ نہیں ہے اتنی ابو کے ساتھ زیادہ دیتا ہے تو ابو کو ہی بتا دیا ہوتا کبھی بتایا ہے کبھی نہیں ابو اچھا کس بات پہ غصہ آتا ہے مجھے ہی بتا دیں آج نہیں کس بات پہ غصہ آیا ہو کس بات پہ پہلے نمبر پہ تو مجھے اس بات پہ غصہ آیا تھا مجھ سے چھوٹی بہن کی پہلے شادی ہو رہا صحیح ہے کس بات پہ غصہ آیا تھا ٹھیک ہے اور اچھا تو اب کیا کہنا ہے ابو کو اب آپ نے ابو کو سوری کرنا پڑے گا کیا آپ نے ابو کو مارا تھا میں ابو کو کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ سے کہ ابو مجھے معاف کر دے میرا جو شو کا وہ مجھے پورا کر لے وہ میں سنگل بنا چاہتی ہے آج سنگل بنا چاہتی ہے آپ کسی کو ٹوٹ کر چاہیں اور آپ کو اس کا ریوارڈ نہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا ماں باپ وہ وہ آستی ہیں اس دنیا میں نہیں بول سکتے کیسے نہیں سمجھ سکتے اپنے بچوں کی سبات ان کو پرابلم نہیں ہے ان سے بات کرو یہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہے تمام سیچویشنز کو صرف اس وجہ سے دور ہے اس وجہ سے یہاں پر ہے کہ ماں باپ انہیں وہ اٹینشن نہیں دے سکے باپ بھائی انہیں وہ اٹینشن نہیں دے سکے وہ پیار نہیں دے سکے کیونکہ انہوں نے کہا نہیں کرانے کہ وہ اپنی ماں سے اتنی زیادہ کلوز نہیں ہے ان کو بتا نہیں سکتی اپنی دل کی باتیں کوئی بڑی بات نہیں ہے چھوٹی بہن کی شادی پہلے کر دی اس پہ غصہ آ گیا ہم دسترحہ کے ریاکشنز اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں ڈاٹ رہے ہوتے ہیں بھیڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن ہمارے گھروں میں وہ انڈسٹینڈنگ ہے اسی لئے ہم انس گھروں میں موجود ہیں یہ یہاں اس وجہ سے ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کے باپ بھائیوں کے ساتھ وہ انڈسٹینڈنگ نہیں ہے یہ رو رہی ہے یہ تڑپ رہی ہے یہ پریشان ہے یہ بلک رہی ہیں اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ یہ جانتی ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی انہیں معاف کر دو اور کہہ بھی صرف یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دو ہمیں ایک دفعہ آسے لے جاؤ کوئی مشکل نہیں اکرا آپ نے دیکھ لیا اب ابو نے بیکھیں گے یقیناً اور ابو آپ کو لینے آ جائیں ہم سب کی یہ دعا ہے کیا کہیں گے ابو کو ابو آپ جو خوش رہیں اب آدھے جہاں بھی رہیں آپ مجھے گھر سے لینے ہوگی چیزے دلزی پھونکنے سے انشاءاللہ ابو آئیں گے اور آپ بھی کچھ کہیں گے بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی مجھے لینے کے لیے جلدی سے جلدی آو بھائی بھائی پیگام توں گی بھائی کو جہاں رہے خوش رہے آپ جلدی مجھے لے گئے کیسی بہلے کیسی بیٹیاں ہیں کہ کبھی بھی جوینا وہ اپنے پیاروں کے لیے برا نہیں سوچ سکتی نہ کہہ سکتی ہیں حالانکہ یہاں پہ پہنچ جانے والے بھی وہی لوگ ہیں آگے چلتے ہیں اگلی بلوگ میں وہاں پہ بھی کچھ لوگوں سے ملیں گے یہ کیا ہے دیکھیں آپ کو میں بتانا جاتا ہوں کہ جس طرح سے دو یونٹ سے آپ نے دیکھ لی تیسرا یونٹ ہے یہ بڑا افیکٹیو یونٹ ہے بلکہ آپ دیکھیں گے ہمارے میمبرز کس طرح سے خوش ہو رہے ہیں اور بیٹھے میں اور وہ خوش ہو رہا ہے وہاں بھی میں اسلام علیکم یہ لیگریری ہے یہ کیونکہ پاکستانیوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی صحیح لیکن فاؤنٹن آؤس کے میمبرز میں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی کیا بات ہے تو یہ سارے یہاں پر یہی سٹنگ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں یہ مختلف انٹس ہیں ٹائمنگز الگ الگ ہوتی ہیں لوگ یہاں پہ اخبار پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں یہاں پہ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں یہاں پہ لیگریری ہے مختلف موضوعات اختدار دیں اور قرآن کی تعلیم میں یہاں پہ ہمارے مذہب میں بھی امام صاحب ہمارے موجود ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں فیمیر کے لیے بھی جو ہے نا مولیمہ موجود ہیں صحیح اسلام علیکم آپ کب سے یہاں پر ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد عمر ہے عمر کب سے یہاں پر ہو مجھے تین امام سے اوپر یہ ہو گیا ہے کیا ہوا تھا آپ کو تین ہو گیا ہے دینی مسئلہ بن گیا اب یہ کرنے کے بعد تماغ نے کام کھنا چھوڑ دیا پڑھنے ستا گھر والوں نے کہا کہ ہم آگیا کو پڑھانے سکتے اس وجہ سے شاید ان کو رسل پڑھیں گیا حافظہ کمجور رو صحیح اس وجہ سے شاید داخر کرواتے ہیں گھر سے کون آتا ہے ملنے کون چھوڑ کے گیا تھا ابو معمود کو بھوکا پیٹھتا ہے تو آتے ہیں ملنے آپ سے ہاں امی کہا ہے آپ کی امی نہیں ہے افیضہ کو ملنے اچھا جس طرح یہ بتا رہے ہیں ہمیں اور مسئلہ یہ یہ کہ سب منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پیارے آئیں گے اور انہیں یہاں سے لے جائیں گے کسی کو کوئی تاریخ یاد ہے کسی کو کوئی وقت یاد ہے کسی کو کوئی بات یاد ہے لیکن کچھ یاد ہو کے نہ یاد ہو بس بات یہ یاد ہے کہ ہمیں یہاں سے لے جائیں گے اس ہی امید کے ساتھ وہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں بات کریں گے اسلام علیکم چالیس سال سے یہاں ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ماجی بولوں تو اچھا لگے گا کیسے ہیں ماجی ابھی میں پہنی ناجد جیسے ہی میں تدیرنا تو جانا بڑوا کے ساتھ میں بیٹھ سکیں سہی ہے ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ابھی ناجد ہوں ابھی طبیعت ٹھیک ہے اچھا کب سے آپ یہاں پہ ہیں کون لائیا تھا آپ کو کون لائیا تھا آپ کو پہنی دشار رہی تھی تو کیا مسئلہ تھا آپ کو کیا بیماری تھی نہیں نہیں جاتی کتنی کتنی دیر جاگتی تھی آپ کتنی کتنی دیر جاگتی تھی آپ دو گھنٹے بس دو گھنٹے دو گھنٹے سوتی تھی باگ سارا دن جاگتی جاگتی رہتی تھی جاگتی رہتی تھی صحیح تو ٹریٹمنٹ لیا پھر آپ نے یہاں پہ اب آپ کو نید آتی ہے تو گولیا کھاٹی ہوں تو نید اپنی 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 صحیح گھر میں کون کون تھا آپ کے اس وقت اپنی تھا ماشاہرلہ کون کون امی اببو بھائی تھا اپنی کہاں ہیں وہ لوگ ملنے آتے ہیں آپ سے اپنی تو ہی نہ آسکتے ہیں اپنی ایک بار آئی دو بار آئی اپنی اپنی بچہ جا تکوی سے آپ کو لے جاؤ تو پھر میں پڑھ گئے اپنی سے پھر آیا پھر آیا پھر میں اپنی بھائی کے شانو آیا تو بھائی وغیرہ اب آتے ملنے ادھر کوئی آتا ہے گھر سے اور اب میں نہیں آسکتی ہے ملکہ جاتے ہیں مل کے جاتے ہیں؟ چاہاں مل کے جاتے ہیں؟ نہیں ملنے آتے؟ نہیں مل کے جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں؟ باتیں مکس کر رہی ہیں؟ باتیں مکس کر دیتی ہیں باتیں بھول جاتے ہیں لیکن چالیس سال سے ہاں پر ہیں تو میں آپ کو ماجی کہہ سکتی ہوں؟ ماجی؟ ماجی کہہ سکتی ہوں؟ امی کہہ سکتی ہوں؟ کیوں؟ کہ آپ یہ سمجھے نا کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں آپ کی بیٹی ملنے آئی گے مجھے ہی تھوڑی سی دعائیں دیں مجھے دعائیں دیں گی مجھے دعا میں یاد رکھیں گی اپنی دعا کرتی ہیں دعا دیں گی دعا دیں گی ایک جو دعا آپ بس دعا یہ دیں کہ ہم سب جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ساتھ رہے خوشی سے رہے اور ایسی ہم سب کی زندگیاں بہتر ہوتی رہے جیسے آپ کی زندگی بہتر ہوئی ہے یہاں ہو رہی ہے بیڈمنٹن اور جہاں بیڈمنٹن ہو رہی ہے وہ بیڈمنٹن دیکھے میں نہیں رکھ سکتی تو چلیں جی میں آج سروس کرانے جا رہی ہوں اللہ کرنے پر کامیاب ہوں کئی سالوں کے بعد آج بیڈمنٹن کھیل رہی ہوں مزہ آنے والا ہے کیسے ہیں یہاں اللہ رہ شکر کیا نام ہے آپ کا سمی اللہ سمی آپ کب سے کھیل رہے ہیں یہاں پر کتی دیر ہو گئی مجھے تینگیاں ٹیپی میں کھیل لیتا ہوں اور زبردست اور اچھا کھیل لیتا ہوں وہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے اچھا یہ بتائیں کون لائے آپ کو یہاں پر کیا پر کیا پرابلم تھی میں نے سگرٹ بھییا تھا ایک اور سموک بیمی وجہ سے ادھر آئیم اور بوسہ چڑھا تھا مجھے ادھر آئیم صحیح کون لائے آپ کو یہاں پر ادھر میرا چچو ہے ایک پاپا دوست ہے ایک میرا دوستہ وہ چھوڑ کیا تو امی پاپا کہا تھے انہوں نے روکا نہیں مجھے نہیں باتا مجھے کہتا ہوں سر ماں چلے تو امی ابو کہاں ہے آپ کے گار رہے ہیں سیالکورٹ آتے ہیں ملنے آپ سے ملنے آتے ہیں پہلی طریقہ جا رہے ہیں پہلی طریقہ گھر جا رہے ہیں آپ غصہ تو نہیں آتا اللہ کا شکر ہے نہیں آتا وہ آپ کو جو دوست اور چاجو تھے وہ سیالکورٹ سے یہاں پہ لے کر آئے تھے سیالکورٹ سے چونڈا چونڈا شہر شنہ چونڈا کا میدان تو مشہور ہے ہم بھی پاکستانی ہیں ایتنا ساتھا تو بیٹ مرن کے لیے کیا بات ہے تو اب جانے کی تیاری ہے فل انشاءاللہ پکا انشاءاللہ انشاءاللہ تو بات یہی ہے کہ جناب یہ جو منتظر ہیں کہ ہمارے پیارے آئیں گے اور ہمیں یہاں سے لے جائیں گے اور بس اسی امید ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ہی شو کیا تھا نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے امید پہ امید وہ روشن دیا ہے جو زندگی کو چلاتا رہتا ہے بجھنے نہیں دیتا زندگی کو اسی امید پر یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اپنی زندگیاں جی رہے ہیں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی یہ سارے لوگ یہاں کیوں آئے یہاں کیوں آئے یہاں کیوں آئے بھرہاں کی عملی زندگی بھرہاں کی بھرہاں کی مجھوم بھرہاں هام بھرہاں کی جیسے کہ ہم آپ کو اس گھر کے اس دنیا کے مختلف رنگوں سے روشناس کرا رہے ہیں جہاں ہم نے آپ کو پینٹنگ دکھائی موسیقی دکھائی میں نے یہاں پر خوب سارا بیڈمنٹن جو میں وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھیلتی ہوں میں نے یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا اور خوب انجوائی کیا تو بہت سارے اور بھی رنگ ہیں اور ابھی ہم ان کو انفورڈ بھی کریں گے یہاں پر بیوٹی پولر بھی ہے جم بھی ہے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں تو اور سارے آپ کو جگہوں کے وزیٹ کرائیں گے اور دکھائیں گے اور بہت ساری لوگوں سے ملوائیں گے خیرکٹر سے ملوائیں گے اسلام علیکم کچھ کہہ رہے تھے آپ ابھی یہ بات ایسے میں کہتا نہیں ہوں وہی کہہ رہا تھا واپس اس ویسے عام حسر میں آ سکتے ہیں آپ کی طبیت کیسے آپ ٹھیک ہے نہیں بہت میں مطلب منٹل ہی ذرا اتنا بہتر فیل نہیں کر رہا جسے پہلے تھا میں کیوں کیا ہوا آپ کے ساتھ بس وہ پہلے دوست یار تھے وہ بچھڑ گئے وہ نہیں ملتے اب لائیو ایسی ہو کہ زینی طور پر بہت وہ ڈسٹرپت ہمیں اب یہ کہہ رہا تھا واپس کب ہوگا کوئی میرکل ہوگا ایسا کچھ واپس جانا چاہتے ہیں کیا کھلنا چاہتے ہیں واپس جا کے مجھے خود بھی نہیں بتا آپ میں واپس جا کے سب سے پہلے کس سے ملنا چاہیں گے آپ نے جو عزیز بھائی ہے وہ ان سے یہاں پر آپ کو کون لے کر رہا تھا یہاں پر کوئی نہیں ہے یہاں پر تو میری فیملی میں یہاں پر آئی تھی میں پہلے تو کئی اور تھا یہ سعودی ریب تو پھر یہاں آیا ہوں علاج کے لیے آیا اور پھر چلا جائیں گے یہاں سے صحیح ہے تو اب ہم اس سکول کے اندر موجود ہیں جہاں پر کافی ساری کرییٹیوٹی ہے اور اس کمرے میں گفتہ ہی احساس ہو جاتا ہے کہ سب لوگ کتنے کریٹیوٹی ہیں اور ان سب کی کریٹیوٹی کو نکھارنے کے لیے اُبھارنے کے لیے اور اس کو مزید کریٹیوٹی بنانے کے لیے یہاں پر جو اساتذہ موجود ہیں ان کی محنت نظر آ رہی ہے اس کمرے کے کونے کونے میں کیونکہ کمرے کا کونہ کونہ جگمگا رہا ہے رنگوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ سارے رنگ بھنے ہیں ان لوگوں نے جن کی اپنی زندگیوں کے رنگ خالی ہیں کینوز بلکل خالی ہیں اسلام علیکم شہر کیا نام ہے آپ امجد نائیم ہے میرا نام امجد صاحب کب سے پڑھا رہے ہیں یہاں پر کس طرح ٹرین کرتے ہیں بچوں کو میں تقریباً بچوں کے ساتھ پچھلے دس سال سے کام کر رہا ہوں اور یہ ہمارا جو ہے ایک چھوٹا سا فانٹین ہوس کے اندر وکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے یہاں پہ ہم اباب سیونٹین ایج کے بچوں کو ٹریننگ کرتے ہیں ایز اوکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں جس میں کہ ڈیفرنٹ ٹاسک ہوتے ہیں جیسے پیپر بیگز ہیں ہمارے بچے بہت اچھے پیپر بیگز بناتے ہیں اس کے علاوہ کھڑی پہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جولری ہے پوری گیلری ہے ہمارے بچوں کی پینٹنگ سے بھری بڑی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کھڑی پہ سیمپل دھاگے سے یہ کام ہمارے بچے کرتے ہیں ٹیبل رنرز ہیں جو کہ ایک سیمپل دھاگے سے بنایا جاتا ہے یہ پورا خود بنایا ہے جب بردست اور اس کے علاوہ یہ پیٹ میٹس ہیں پوٹ میٹس جو کہ منوال سارے تیار کیے جاتے ہیں صحیح تو یعنی خاصا یہاں پر کام ہو رہا ہے اور ہم کسی ایک میڈیم پر نہیں ہو رہی دیکھیں جو پیپر بیگز کی بات کریں وہ پیپر بیگز یہاں پر بنائے ہوئے ہیں مختلف طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اور ابھی بھی کافی سارے بچے یہاں پر ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں تو پوچھتے ہیں ابھی کون کون کیا کیا بنا رہے ہیں اور کس نے کیا کیا بنا لیا ہے تو جی جناب اسلام علیکم کیا بنا رہے ہیں آج آپ ٹری ٹری بنایا ہے کیا نام ہے آپ کا احمد احمد کب سے یہاں پر ہو چار دن سے چار دن سے کیا مسئلہ تھا آپ کو پہلے سے یہاں پر کتنا ٹائم ہو گیا یہ پچھلے آٹھ سال سے ہیں یہاں پر یہ ہمارے ڈے سکولرز ہوتے ہیں سبھو فانٹین ہاؤس کی وین انہیں گھروں سے بک کرتی ہے سبھو ساڑھے آٹھ سے دو بجے تک یہاں پر ہوتے ہیں یہ گھر چلے جاتے ہیں جی گھر چلے جاتے ہیں اور فانٹین ہاؤس ان کو لنچ بھی فری میں دیتا ہے اور یہاں سے یہ لنچ کر کے گھروں میں دیتا ہے تو کیا پرابلم تھا آپ کو نہیں پتا نہیں پتا یہاں ہم جب گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سارے لوگوں کو محسوس کر رہے ہیں تو دماغی کمزوریاں ہیں لیکن جب انہیں قریب سے دیکھتے ہیں ہر کسی اپنی سٹوری کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لگتا نہیں کہ اتنے بھی کمزور ہیں کیونکہ حافظہ اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی زبردست ہے شیر سنا رہے تھے آپ ہمیں آپ کو شیر یاد ہے کوئی سے شیر یاد ہے تو سناو کسے میری وحشت کے جو مرکوم ہیں سارے آ دیکھ تیرے نام سے منصوب ہیں سارے بس ایک یہی ضرف ہے گئے جو خاموش ہوں اب تک پر نہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے کیا میرے سیوار شہر میں معصوم ہیں سارے واہ 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 بہت خوبی اور اب ہم اس وقت موجود ہیں آدھاکار کیفی صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو اس وقت یہاں پر ہیں اور ان سے جانیں گے کہ وہ کب سے یہاں ہیں اور کیوں یہاں ہیں اسلام علیکم کیا نام ہوگا محمد علی کیسی محمد علی صاحب کب سے یہاں پر ہیں کیوں تقریباً ساڑھے بارہ سال سے یہاں پر ہیں کیوں بس ایسا ہوا کہ ایک دم یہ ویہم سے ہونے لگے میں ان کی ویس خاصا پریشان رہنے لگا پھر مجھے ایسا ہوا کہ لیکٹک شوک ٹریٹمنٹ کیا گیا بجائے مرض ختم ہونا ہے کہ بڑھ گیا پھر اس کے بعد مینڈل ہسپٹل والوں نے کہا کہ اس کو لیکٹک شوکس کی نہیں تیرپی کی ضرورت ہے مجھے فاؤنٹ آس میں یہاں پر ایڈمٹ کرویا گیا اور مجھے یہاں پر ساڑھے بارہ سال ہو گیا اب ٹھیک ہے آپ اب نورمل ہوں کیا وہم ہوتا ہے آپ کو نہیں اب تو نہیں ہوتا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا بجائے آپ نے سٹوری پڑھی ہے کہ کہ اس طائب کی بس وہم ہوتا تھا کیا کیسے ہمیں بتائیں اس کے بارے کوئی بیماری ہے تو سوچنے لگ بڑنا یہ مجھے ہوگی اسے لگتا تھا کوئی بیماری ہوگی یہ سوچتے رہتے تھے شوگر ہے تو سوچنا بلڈ پیچھ رہ تو سوچنا وہ چیک بھی کروانا ٹیسٹ بھی کروانا انہوں نے کہا نہیں ہے پھر بھی سوچتے رہنا نہیں نہیں ہے ہاں اس طرح بس ہو گیا تھا لیکن یہ تو آج سے اٹھارہ بیس سال پہلے کی بات ہاں ہاں بلکل نورمال ہوں لیکن بس نہیں لے کے جا رہے گھر والے جانا چاہتے ہیں کہ گھر واحتجانے ہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں سوچا کہ ہوں ٹی وی پر دیکھیں گے ہو سکتا ہے؟ آپ کو لے جائیں چاہ تہو یہاں پر آپ کے بھائی دو یہاں پر بہنیں ملنے آتا ہے کوئی آپ سے یہاں پر دو سال سے کوئی نہیں آیا پہلے آیا کرتے ہیں پہلے آیا کرتے ہیں چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں بات لیکن کوئی لینے ہی نہیں آتا اور بات کر کے کسی سے بھی ایسا نہیں لگتا ہے ہم اسائل ہوں گے بھی اور بہت زیادہ ورس بھی ہوں گے لیکن بارہ سال کسی کو ٹھیک ہونے میں شاید بہت بڑا عرصہ لیتے ہیں لیکن ہم وہی کے وہی ہیں یہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں ایک گونسا دپارٹمنٹ ہے اور یہ کونسا روم ہے یہ ہمارا بیسک مین یونٹ ہے کہ جہاں پہ ملز آپ نے جس طرح فی میل پہ پہلے دیکھا ہے تو اس کے بعد مل جہاں پہ کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو مختلف ہمارے میمبرز ہیں آپ دیکھیں وہ کوئی پینٹنگ کر رہا ہے کوئی یہاں پہ آٹھ بار کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے تھیلے بنائے کپڑے کے کیونکہ ہم اس مہم میں شامل ہیں کہ جو پلاسٹک بیکس کو ختم کرنے والی ہیں ہمارے سارے لوگ کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کی کریں اسلام علیکم والیکم اسلام ہے کیا نام ہے آپ کا محمد اسامہ ڈان محمد اسامہ کیا بنا رہے ہو میں نے کن لفظ محمد منایا ہے اور بل بل اللہ منایا ہے اور اللہ وکر منا رہا ہوں اور کلر کاروں بیچ میں ہے صحیحے کب سے یہاں پر ہو میں چار منت ہو گئے میں یہاں سے کون لائے آپ کو یہاں پہ میرے انکل خالو کنن کدیر بات اور میرے مامو چون لائے آپ کو یہاں پہ میں نشی کی وجہ سے ڈرگ ڈیسنگ تھا میں سوچے ساہے یہاں پہ کون سے کیا نشا کرتے تھے شکر اللہ کہ یہاں سے مجھے بہت اچھی دوائیاں ملی ہیں اور بہت اچھا یہاں نے مجھے آؤٹ ورک دیا ہے مجھے بہت اچھا فیل ہوئے یہاں آگے یہاں کانا بھی بہت اچھا ہے یہاں ہر چیز کافی اچھی ہے اب ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں گھر والے آتے ہیں کافی آتے ہیں ملنے بھی آتے ہیں کم کم آتے ہیں میں نے ادیل کرتے ہیں کہ میں گھر چلا جاؤں کون کون ہے گھر میں گھر میں میری ایک سیسٹر ہے وہ اب نورمال ہے menally disorder are physical disorder are masculine میرے والوں پیوری ڈیسورڈی اور physique sisters دونوں نے دیانی ہیں então جást کو چاہی ہو چکے ہیں کون پہ کر رہے ہیں گھر میں گھر پہ پہ کر رہے ہیں میری بہہن کو اور کس کے پاس جہ آ تیت ہوں میں اپنی امی کے پاس لہتا تھا ط journée ٹھیک ہوں امی کیسے سیسٹر ہے ہم جارا کہ اب وہ ہمیں شروع کر سانسید کیوں جب Hä ... اللہ نے چاہتھ來了 جانبوں نے اگر حلات نہیں تھے جی ہلا نہیں تھے پورا فیملی تھی اب میں کو کیا ہوا سیکھا اب میں بیبی چھوٹ کر کے فوت ہو گئی تھی اب ابو کے جانے کے بعد تو آپ کس کے پاس رہتے تھے میں اکیلہ رہتا تھا بہن اور بھائیوں اکیلے رہتے تھے فوٹوگرافی کی اس سامہڈار فوٹوگرافی کے نام سے میرا پیج ہے پیج ہے بہن کو آپ کی اب نارمل ہے پھر بہن گھر سمال لیتی کی سارا؟ مینڈ رکھی ہوئی اس کے لئے میں نے دس ازار گوئے کے لئے میرے خالا نے مینڈ رکھی ہوئی تھی اس کے لئے کتنے عرصے تک فوٹوگرافی کرتے رہے تھے میں نے دوزار سولہ سے لے کر دوزار سانہ اٹھانہ تک فوٹوگرافی کیا سلون میں جہاں پر ان خواتین کو کہتے ہیں کہ خواتین کہیں پہ بھی فیشن کیے بہائی نہیں رہ سکتے ہیں آپ نے آپ کو سجانا چاہیے سوارتی ہیں تو یہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں اور اس کا سارا کرڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو کیونکہ یہاں جو فاؤنٹین ہاؤس میں مینجمنٹ انہوں نے یہ سارا انتظامات کیے کہ خواتین کے لئے ان کے سارے طرح کے جو شوق ہیں وہ پورے کرنے کے لئے یہاں پر سلون بھی موجود ہے یہاں پر ان کی پروپر کیا کی جاتی ہے تو آج دیکھنے کے سلون میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم کیسی آم؟ شکر اللہ پر شمالہ نواب شمالہ کیا ہو رہا ہے؟ بروز بن رہی ہے یہاں پاڑا ہو رہا 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 ہے ہمارا میک اپ کریں گے انشاءاللہ بہت خوبصورت دیا کریں گے مجھے کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اسلاحورد ساندھے واہ کیا ہے فنکشن ہے وہاں پر؟ گھر گھر جا رہا ہے کیا کیوں بلائک لینے آرہے آج آپ کو؟ آج ہوجا نہیں آج اچھا کون آرہا ہے گھر سے لینے؟ بھائی کیا نام ہے ان کا؟ شباز اچھا کتنے ٹائم پہلے چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ کے یہاں پر؟ دوسرہ میں شروع ہو گیا ہے ایک ماں کا کہتا ہوں اس سے دوسرہ میں شروع ہو گیا وہ آئلڈ ہو رہا ہو بھی یہاں پر خواتین کو خوب تیاری کرتے ہیں ان کی؟ جی بلکل بلکل کیا کیا سروسز دیتی ہیں ان کو؟ سبھی کچھ فیشل وغیرہ پریب سائبروز جو بھی ان کو خواتین ہوتا ہے سبھی کرتی ہو یہ دو بار ایک بار ہوتے ہیں دو بار دوسری دفعہ اور ون ویک میں ہم دو بار آتے ہیں صحیح تو یہ آپ کو پریشان تو نہیں کرتی کہ میکا باچ بس اندھی آیا یا ایتنوں کیسی بنا بھی ہے؟ سبھی کچھ بہت پسند آتا ہے یہ بہت کوپریٹیو ہے ہمارے پیش بہت اچھے ہیں یہ السلام علیکم کیا نام آپ السلام میرا نام سجاد علیہ میں امران خان کا فین ہوں امران خان نے دنیا میں اچھے اچھے گام کی ہیں اور پٹرول بڑھایا لیکن یہ اتنا نقصان بھی تو کیا لیکن وہ کا قرضہ تو کم کیا نا چینہ سے مذاکرات کر رہا ہے ہر کسی سے مذاکرات کر رہا ہے لیکن خود پیسہ نہیں کھا رہا ٹھیک ہے نا امران خان اس لیے اچھا ہے اماندار ہے آپ کو راستا ہے لگتا ہے آگے جا کے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور یہ سارے جو ہم مشکل ہیں دیکھ رہے ہیں حل ہو جائیں گی پاکستان انشاءاللہ ہو جائیں گے اللہ پہ پروسہ ہے وہ ڈالا تھا؟ وہ ڈالا تھا کیوں؟ وہ ڈالا تھا اس لیے کہ نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بن رہا ہے اس کی پیسے لوگوں میں چینجیں بھی آ رہی ہے ہم بھی دیکھے فارمٹوں نے اس میں آگے ہیں دعائی نہیں کھاتے گربانوں نے ہمیں فارمٹوں نے اس میں دیا آپ کھلی بونٹی دعائی کھاؤ کھلا کھانا کھاؤ پیسے بھی بجواتے ہیں 20,000-25,000 مینے گا ہمیں دیلی بھی ملتے ہیں میں کھاتا ہوں ایسے میرا گزارہ ہو رہا ہے تو نئے پاکستان میں اچھی جگہ پر آگے ہو اچھی جگہ پر آگے ہو امران خان صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہو امران خان صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہو آپ ہمیشہ میند کریں اور پھولیں اور پھولیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا نوی صاحب چیسے آپ ٹھیک ہیں امران خان صاحب آپ بتا رہتے ہیں بھی ہمیں کہ آپ کی کلاس فلو ہیں ہاں پڑا آپ نے ساتھ اچھی جگہ پڑھا اچھی جگہ پڑھا اچھی جگہ پڑھا کیسے دوست تھے خان صاحب آپ کے اچھے دوست تھے 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 امران خان کیسے سونے تھے شرارتیں کرتے تھے یا پڑھنے میں بہت اچھے تھے بلکل نکم میں تھے شرارتیں تھے بہت شرارتیں تھے اور آپ؟ دونوں نے ملکے کوئی شرارت کی ہو یاد نہیں پچھ کہنا چاہتے ہیں امران خان کو ٹی وی پہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں تو امران خان صاحب کو کہہ دیں کہ امران خان صاحب کو کہہ دیں کہ آپ کہہ کر کہتے میں آؤں گا آپ جلدی واپس آئیے ہمیں اجازت ہے؟ اب آپ اجازت کیسی ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ساجدہ تبرسونی ساجدہ پہ کیسی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کب سے یہاں پہ؟ مجھے بیش کی ساروں ہو گئے ہیں دروں میں کیوں ہیں؟ کیا طبیعت خراب ہوتی تھی آپ کی؟ وہ طبیعت نہیں تھی خراب ہوتی نہاتی دوتی نہیں تھی میں نہاتی نہیں تھی اور موں بھی نہیں تھی دوتی اس لئے انہوں نے گھر والوں نے اجازت بے دیا کہ یہ نہاتی دوتی کیوں گی نہیں کون لائے آپ کو یہاں پہ؟ وہ جو ہمارے لسٹے دا رہے ہیں جیدہ رہتے تھے ہم وان سی وان ٹاؤنشپ میں رہتے تھے تو وہ اجازت ہو کون کون تھا آپ کے گھر میں؟ وہ انشاءاللہ خان ہمیں امی ابو بہن بھائی یہ لوگ تھے؟ نہیں ہمارے امی ابو اوڈر نہیں تھی رہتے اوڈر میرے سوسرار والے رہتے تھے اچھا وہ چھوڑ کے گئے آپ کو یہاں پہ؟ وہ چھوڑ کے گئے ہیں شوہر ہیں آپ کے؟ وہ طلاق دیو تھے تو پھر انہوں نے کہا تھا طلاق واپس لے لیں گے تو طلاق انہوں نے اب واپس لے لی ہے میں سے اور کہتے تھے گھر لے جاؤں گا تو لے جائیں گے اب اللہ بہتر جائیں گے جانتے ہیں کہ لے جائیں گے انتظار کرتی ہیں آپ ان کا چاہتی ہیں کہ وہ آ کے لے جائیں آپ کو؟ چاہتی تو ہوں میرے بٹے اتنے سارے ان سے ہیں اس لیے صورہ کرنا چاہتی کتنے بچے آپ؟ بٹے ماشاءاللہ میرے کافی سارے ہیں کتنے؟ یاد ہیں؟ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے تھے چھوڑا ہی تھی کیا؟ جوان ہے آپ ملنے آتے ہیں آپ سے؟ شادی شودہ بھی ہیں کئیوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں مجھے بچوں کے پاس کوئی جانے نہیں تھا دیتا کیوں؟ وہ جو سوکریں بنی ہوں انتھی میری وہ مجھے میرے بچوں کے پاس نہیں تھی جانے دیتی وہ کہتی ہیں ہمیں امی کہو اور اسے آنتی کہو بچے یاد آتے ہیں آپ کو اپنے ملنا چاہتی ہیں ان سے؟ بلکل ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں ملنا بھی چاہتی ہوں چاہیں گے ان کو اگر آپ کو ٹی وی پر دیکھ رہے تو ان کو یہ ہی کہتی ہوں کہ ان اپنی زندگی وہ کامیابی سے گزار ہے وہ ناکامیوں کا مو نہ دیکھیں ہوں ہمیشہ ہر میڈان میں وہ کامیابیوں گزار ہیں میں کامیوں نہ دیکھیں گے ملنا آتے ہیں آپ سے؟ آج بیٹیاں بیٹیاں آتی ہیں بیٹے نہیں آتے؟ بیٹیاں آتی ہیں بیٹے نہیں آتے؟ بیٹیاں آتی ہیں کتنی بیٹیاں آپ کی؟ بیٹیاں آتی ہیں بیٹی کیوں نہیں آتے؟ پتہ نہیں بیٹے کیوں نہیں آتے؟ بیٹیاں آتی ہیں پتہ نہیں بیٹی کیوں نہیں آتے؟ شوہر سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سنتے ہیں آپ کی بات جب آتے ہیں تو؟ پتہ نہیں شاید آپ کی بات ہمارے سے سن لیں تو آجیں آپ کو لینے کے لیے آپ کے بیٹے آپ اس جو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی بات سن کے آجیں بیٹے آجیں گے امید ہے آپ کو ہاں تو یہ وہ ماں ہے جہاں پر جو یہ کہتی ہیں اپنے بچوں کو ہم بار بار پہلے بھی ہم یہ اس وقت یہی بات کر رہے تھے کہ ماں جو ہوتی ہے نا ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو اپنے بچوں کو کبھی بھی کتنے بھی دکھ میں ہونا وہ اپنے بچوں کو کبھی بدعا نہیں دے سکتی کوئی بھی ماں بات صرف یہی ہے الفاظ صرف یہی ہے اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ میرے بچوں کو کامیابیاں ملیں میرے بچے کبھی ناکامی نہ دیکھیں اور یہ وہ بچے جو بچے اپنی ماں کو یہاں چھوڑ گئے جنے کوئی پوچھتا نہیں ہے لیکن ماں کے دل میں ہمیشہ ہم نے بچوں کیلئے صرف دعا ہے صرف دعا ہے صرف دعا ہے منتظر ہیں وہ کہ کب آئیں گے اور کب ان سے ملیں گے اور کب انہیں لے کے جائیں گے بیس بیس سال بارہ بارہ سال آپ اممہ وہاں پہ بیٹھیں گی برسہ برس بیٹھ گئے نہیں آپ میری ماں ہے آپ ایسے نہ کریں ہم آپ کو ہستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میری لئے دعا کریں گی دعا کریں دعا کریں بس 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 اللہ تعالی ہم سب کو اپنے افضو آمان میں رکھیں ہم سب کو ایسی کڑی مشکلوں سے بچائیں کیونکہ تو ہی وہ ذات ہے صرف جو ہم سب کو ان مشکلوں سے نکال سکتا ہے ان سب کو ان مشکلوں سے نکال سکتا ہے اللہ ہم سب کتنی سطاحت نہیں ہیں ہمیں ایسی آذبائشوں پر لائے جب ہم انسانی زندگی کی بات کرتے ہیں انسانی معاشرہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو احساس ہوا کہ شاید وہ جذبہ ہے وہ اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ زندہ ہے جہاں ایک طرف اتنی تاریخی ہے تو وہیں دوسری طرف بہت زیادہ روشنی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ روشن ہے اور یہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا تو اپنا خیال رکھئے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے ان سے محبت کیجئے انہیں وقت دیجئے یہی زندگی کا سرمایہ ہے رمشاہ کمل اور 92 نیوز اور صبح صویرے کی ٹیم کو دیجئے اجازت ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے کے بعد